بی جے پی کہتی ہے ہندو خطرے میں کانگریس کہتی ہے سمویدھان خطرے میں اویسی صاحب کہتے ہیں مسلمان خطرے میں کہ خطرے میں تو کوئی چیز نہیں ہے اسم کے بار پیٹا میں اٹھائیس بنگالی مسلموں کو ویدیشی گھوشیت کر کے ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا گیا تو ان کے پریجن بچھڑنے پر کیسے رو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب کسی سے کوئی اس کا اپنا جدہ ہوتا ہے زندگی میں جدہ ہوتا ہے اور زندہ ہی رہتا ہے تو گھر والوں پہ کیا بیٹھتی آپ دیکھ سکتے ہیں جناب محمود مدنی صاحب فرما رہے ہیں کہ خطرے میں کوئی نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ خطرے میں تو کوئی چیز نہیں ہے کوئی مسلم بزرگوں کو ہسپٹل میں پیٹے تب بھی خطرے میں کوئی نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ خطرے میں تو کوئی چیز نہیں ہے کوئی اتنی گھٹیاں مانسکتا کا پریچے دے کہ وہ پیٹرول بم سے مسجد کو اڑا دے تب بھی خطرے میں کوئی نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ خطرے میں تو کوئی چیز نہیں ہے چلتی ٹرین میں بزرگ مسلمان کو پیٹا جائے تب بھی خطرے میں کوئی نہیں ہے تب بھی خطرے میں کوئی نہیں ہے گونکشی کا جھوٹا الزام لگا کر مسلم نوجوانوں کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا جائے مار دیا جائے ان کی ہتیہ کر دی جائے تب بھی خطرے میں کوئی نہیں ہے یہ بات محمود مدنی صاحب کہہ رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ خطرے میں تو کوئی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی حمایت میں یہ بات کہنے والا کہ مسجدوں میں گھس کر مسلمانوں کو چن چن کر ماریں گے اگر تم نے رامگری کو کچھ بولا تب بھی خطرے میں کوئی نہیں ہے بی جے بی کہتی ہے ہندو خطرے میں کانگریس کہتی ہے سمویدھان خطرے میں اویسی صاحب کہتے ہیں مسلمان خطرے میں سچی بات یہ ہے کہ خطرے میں تو کوئی چیز نہیں ہے اسم کے برپیٹا میں 28 بنگالی مسلموں کو ویدیشی کوششت کر ڈیٹینشن سینٹر دے جا گیا تو ان کے پریجن بچھڑنے پر رو رہیں بلک رہیں ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجے گئے لوگوں میں 18 پروش 9 مہیل آئے ہیں اسم میں 1,19,570 ڈی ووٹر ہیں جن میں سے 54,411 کو ویدیشی گھوشت کر دیا گیا ہے کل برپیٹا سے 28 بنگالی مسلموں کو ویدیشی گھوشت کر 50 کلومیٹر دور گووال پارا جیلے کے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا گیا ہے محمود مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطرے میں کوئی نہیں ہے بی جے پی کہتی ہے ہندو خطرے میں کانگریس کہتی ہے سمویدھان خطرے میں اویسی صاحب کہتے ہیں مسلمان خطرے میں جنتہ کنفیوز ہے کہ یہ خطرے میں ہے کون کون یہ تو سوال بہت کنفیوزن والا سوال ہے یہ سب کے اپنے اپنے فائدے ہیں تو سب ایک دوسرے کو خطرے میں بتا رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ خطرے میں تو کوئی چیز نہیں ہے یہ خطرے کا جو جنجنا ہے یہ سب لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دینا چاہیے موسیقی موسیقی